بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریوے ایکسرسائز 18 میں آپ کو کروا رہی ہوں کلاس میٹرک ریوے ایکسرسائز 18 کا کوششن نمبر 1 میں آپ کو کروا چکی ہوں اس کے علاوہ جتنی آپ کے پاس یونٹ 18 کی ایکسرسائزز ان کے تمام کی تمام کوششن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ٹریول لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں کوششنز کا مل جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں کوششن نمبر 2 کوششن نمبر 2 ہے آپ کے پاس فائنڈ ڈا ریشوز آف دا آپ نے ریشو فائنڈ ڈاوٹ کرنی ہے دو بارٹس آپ کے پاس گیون ہیں پہلا ہے 100 میٹر 500 سنٹی میٹر سیکنڈ ہے 50 کیجی 300 گرام دیکھیں یونٹس آپ کے پاس ریشو میں سیم ہونی چاہیے جب ریشو میں یونٹس ہونگی تب ہی آپ جو ہے وہ ایزیلی ریشوز دو نمبر کی فائنڈ ڈاوٹ کر سکیں گے اب پارٹ ون میں جو گیون ہے وہ ہے 100 میٹر اور 500 سنٹی میٹر تو ہمیں میں کیا کریں گے یونٹس کو سیم بنائیں گے اب یونٹس کو سیم بنانے کے لیے ہم سنٹی میٹر سے میٹر میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم میٹر سے جو ہے وہ کس میں آ جائیں گے سنٹی میٹر میں آ جائیں گے تاکہ ہمیں ایزی رہے تو اب ہم کریں گے کیا ہمیں پتا ہے کہ بھئی ایک میٹر میں کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں یہ بات ہمیں پتا ہے کہ 1 میٹر is equal to 100 سنٹی میٹر تو ہنڈرڈ میٹر کس کے برابر ہوگا تو ہنڈرڈ ملٹیپلائے بھائے ہم ہنڈرڈ کر لیں گے تمہارے پاس سنٹی میٹر میں آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ میٹر کتنے سنٹی میٹر کے برابر ہوگا تو 1 ونڈرڈ 1 1 2 3 4 ٹھیک ہے 10,000 سنٹی میٹر کے equal ہوگا تو یہاں پر آپ لکھیں گے 10,000 سنٹی میٹر ریشو 500 سنٹی میٹر اب دیکھیں 2 0 سے 2 0 cancel ہوگا یہاں رہ گیا 100 اور یہاں آ گیا 5 5 1s 5 5 2s 10 اور 0 تو یہاں آ گیا آپ کے پاس 20 ریشو 1 تو آپ لکھیں گے 10,000 سنٹی میٹر ریشو 500 سنٹی میٹر is equals to 20 ریشو 1 20 ریشو 1 کی equal آ گیا ہے simple اسی طرح سے پارٹ 2 given ہے 50 kg and 300 g اب ایک یونٹ ہے کلو گرام میں اور ایک یونٹ ہے گرام میں دونوں کی ریشو نکالنے کے لیے یونٹ کا سیم ہونا بلکل ضروری اگر یونٹ سیم نہیں اور آپ جوہے وہ ریشو نکال فائد آؤٹ کر لیں گے تو آپ کا آنسر جوہے وہ wrong ہو جائے گا اب ہم جانتے ہیں ہم نا پیڑی یونٹ سے چھوٹی میں جوہے وہ چلے جاتے ہیں چھوٹی سے بڑی میں نہیں جاتے تاکہ ہمارے ہمیں مٹیپلائی کر کے آنسر مل جائے آب ہم جانتے ہیں کہ ایک کلو گرام تھاؤزنڈ گرام کے برابر ہوتا ہے تو فیفٹی کلو گرام کتنے گرام کے برابر ہوگا تو اس کو مٹیپلائی کر دیں گے فیفٹی ملٹیپلائی بیر تھاؤزنڈ یا جگہ گرام تو فیفٹی کلو گرام اس ایکوال تو فیفٹی کلو گرام ایکوال یہ آگیا فیفٹی تھاؤزنڈ گرام کے ریشو 300 دونوں گرام میں آگیا یہ بھی گرام میں آگیا یہ بھی گرام اب آپ ریشو اسی لیے فائنڈ آؤٹ کر سکتے دیکھ دو zero سے دو zero کنسل یوگیا 500 اور یوگیا 3 اب مزید یہ ڈیوائی نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 کے ٹیبل میں 500 جو ہے وہ نہیں آتا ہے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا ریشو سمپلیفائی یعنی اس سے زیادہ مزید ہم اس سے سمپلیفائی نہیں کریں گے 50,000 گرام ریشو 300 گرام is equal to 500 ratio 3 یوگیا سمپل آنسر آئے ہوگا کس طرح سے unit ہم نے change کر 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 نا ہے یہ mcq based questions ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو آپ سے mcq میں پوچھے جاتے جاتے ہیں پوچھے چاہ سکتے ہیں یہ تھا آپ کے پاس review exercise 18 question number 2 i hope آپ کو question سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کو like chanel کو subscribe ضرور کیجئے گا میرے فرنس کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس question کے ساتھ دعا